موسیقی اچھا فرنڈز پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو فوٹوگرفی کے حوالے سے بتایا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ گرافک ڈیزائن میں فوٹوگرفی کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے ابھی تک ہم ایک بات تو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ بینگ گرافک ڈیزائنرز جب ہم کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو اپنے میسج کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں فوٹوگرافز کا سہارا لینا پڑتا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے دوستو کہ ہم اپنے ٹاپک کے لیے اچھی سوٹیبل اور آئیڈیل فوٹوگراف کس طرح سے سیلیکٹ کریں تو چلیں یہاں پہ میں اب آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے لیے اپنے ڈیزائنز میں بہت سوٹیبل پکچرز ہیں وہ سیلیکٹ کر سکیں گے اور اپنے ڈیزائنز کو زیادہ ایزیلی انڈسٹینڈبل بنا سکیں گے دوستو پہلی ٹپ جو میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی ڈیزائن بنائیں ہائی کوالیٹی کے ایمجز یوز کریں دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گرافک ڈیزائن ایک کمرشل آرٹ ہے اور گرافک ڈیزائن میں ہم جو ڈیزائنز بناتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر پروڈیوز کیا جاتا ہے اور عام لوگوں تک محسس تک پہنچایا جاتا ہے لہٰذا فرض کرنے کہ آپ کے کلائنٹ نے آپ کو کوئی پوسٹر ڈیزائن کرنے کے لیے کہا اور آپ نے بہت محنت کر کے بہت اچھا ڈیزائن بنا لیا لیکن آپ سے صرف ایک غلطی اگر ہو گئی کہ آپ نے اس میں جو ایمجز یوز کیے وہ لو ریزولوشن کے یا سمال سائز کے یوز کیے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ پوسٹر پرنٹ ہونے لگے گا تو پرنٹ ہونے کے بعد اس میں وہ جو لو ریزولوشن کا ایمج ہوگا وہ اس ڈیزائن کی اوورال آؤٹلک کو ڈسٹرب کر دے گا اس طرح سے آپ نے جو ڈیزائن کے اوپر محنت کی وہ ضائع ہو جائے گی تو دوستو کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے ڈیزائن کے اندر ہائی ریزولوشن کے اور بڑے سکیل کے ایمجز کو یوز کریں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن ٹپ جو میں آپ کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ ایمجز کا استعمال کریں مثال کے طور پہ اگر آپ اینمل فوڈ سے ریلیونٹ کوئی بھی بروشر یا پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اینملز کے ایمجز یوز کرنے چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کارگو کے لیے کوئی پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو کارگو سے ریلیونٹ ایمجز یوز کرنے ہوں گے اگر آپ ائر لائن کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سکائے کے اور جہازوں کے جو ویجولز ہیں وہ آپ کے لیے کارامت ثابت ہوں گے اچھا اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو ٹپ دیتا چلوں دوستو خاص طور پہ جب ہم کسی پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم پروڈکٹ کے ایمجز تو یوز کر لیتے ہیں لیکن ہیومن ایلمنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں تو دوستو یاد رکھیں کہ آپ کے ڈیزائنز کو وہ ایمجز زیادہ انٹرسٹنگ بناتی ہیں زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہیں جن کے اندر ہیومن ایلمنٹ جو ہے وہ موجود ہو اچھا اسی طرح سے بات ہم نے ہیومن ایلمنٹ کی کی ہے تو بات کرتے چلیں ساتھ ہی ہیومن فیلنگز کی بھی دوستو ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمجز کو بہت اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں بہت ڈرمیٹک بنا سکتے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ ان کے اندر ایسے ایمجز کو یوز کریں جو ایمجز ہیومن فیلنگز کو شو کرتے ہوں ہیومن فیلنگز کے ساتھ ساتھ آپ وہ ایمجز بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ میموریز کو شو کرتے ہوں یا کسی بھی ایسے ایونٹ کو شو کرتے ہوں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو اس کے علاوہ دوستو ایک اور ضروری بات یہاں پہ دیکھنے کی یہ ہے کہ بعض کلائنٹس اور بعض برینڈز کی کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں کہ وہ کچھ خاص قسم کے ایمجز کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور کچھ خاص قسم کے ایمجز کو اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کوشش کریں کہ جب آپ کلائنٹس سے بریف لیں تو کوشش کریں اس سے پوچھ لیں کہ وہ کس طرح کے ایمجز کو جو ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہے اور کس طرح کے ایمجز کو اپنے ڈیزائن میں وہ اوائیڈ کرنا چاہتا ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی کچھ ایسی ٹپس کے حوالے سے کہ جن کے مدد سے آپ اپنے ڈیزائنز کے لیے بہت آسانی سے ریلیونٹ اور آئیڈیل ایمجز کو چوز کر سکتے ہیں اب کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ ایمجز ہمیں بیسیکلی ملتے کہاں سے ہیں یعنی کہ وہ سورسز کون سے ہیں جہاں سے ہم بینگ ڈیزائنرز اپنے ڈیزائنز کے لیے فوٹوگرافز حاصل کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سمپل سی بات ہے دو امپورٹنٹ سورسز ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کلائنٹ نے کوئی اسائنمنٹ دی اور وہ جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ آپ خود بھی اس کے لیے کوئی پکچر کھینچ سکتے ہیں تو یا تو آپ کیمرہ پکڑیں اور خود سے ایمج کھینچ لیں یا دوسرے کیس میں اگر آپ کے پاس ایکوپنٹ موجود نہیں ہے فیسیلٹی موجود نہیں ہے یا پھر آپ کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ اس کی انوائیمنٹ یا اس کی حوالے سے جو ایمجز آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کے پاس ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر دیفنیٹلی آپ فوٹو سٹاک ویب سائٹس کا رخ کریں گے اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوٹو سٹاک ویب سائٹس دراصل کیا ہوتی ہیں دوستو انٹرنیٹ کے اوپر کچھ ایسی ویب سائٹس ہمیں ملتی ہیں جن کے اوپر پوری دنیا سے ریلیونٹ فوٹوگرافز اور ایمجز کے سٹاکس اویلیبل ہوتے ہیں یعنی کہ ان ویب سائٹس نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے ایمجز کو کمپائل کر کے انٹرنیٹ پہ ہمارے لیے رکھ دیا ہے اب ہم وہاں سے ان ایمجز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آرام سے اپنے ایمجز کے اندر استعمال بھی کر سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں کچھ ایسی ہی ویب سائٹس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسی ایمپورٹنٹ ویب سائٹس کا بتاتا ہوں جو کہ دنیا کے اندر اچھے ایمپورٹنٹ فوٹو ویب سائٹس کے طور پہ جانے جاتی ہیں دوستو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے شٹرسٹوک ڈاٹ کام کا جو پیج ہے یہ اوپن ہے شٹرسٹوک ڈاٹ کام دنیا کی سب سے فیمس اور سب سے زیادہ یوز کی جانے والی فوٹو سٹوک ویب سائٹ ہے اچھا ایک ایمپورٹنٹ چیز اگر آپ غور کریں اس ویب سائٹ کے اوپر تو آپ کو وہ یہ پتا چلے گی کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ڈیفرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے ایمجز کو سیگریگیٹ کیا گیا ہے کیٹگرائز کیا گیا ہے آپ ڈیفرنٹ کیٹگریز میں جا کے ایمجز دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو یوت کے حوالے سے الگ کیٹگری کے ایمجز ملیں گے آپ کو اولڈ ایج کے لوگوں کے لیے الگ کیٹگری میں ایمجز ملیں گے اسی طرح لائف سٹائل کے الگ فیشن کے الگ میڈیسن کے الگ اور انڈسٹری کے الگ کیٹگریز یہاں پہ موجود ہیں تو اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنی ریلیونٹ کیٹگری میں یا ریکوائیڈ کیٹگری میں جا کے اپنی ریکوائیڈ ایمج جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے ڈیزائن کے اندر یوز کریں دوسری جو ویب سائٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو وہ ہے unsplash.com یہ بھی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا کے اندر فوٹو سٹاک ویب سائٹ کے حوالے سے اور اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ وائیڈ رینج آف ٹاپکس پہ بہت ہی اچھے ایمجز اور فوٹوگرافز ڈاؤنلوڈ کرنے کو مل سکتے ہیں ایک اور ویب سائٹ میں آپ کو بتاتا چلوں پیکزلز ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ ٹاپکس پہ بہت اچھے ایمجز ملیں گے اچھا یہ جو ویب سائٹ ابھی ہم نے دیکھی ہیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو ویب سائٹ ہیں ان پہ زیادہ تر ایمجز یونیورسل ہیں یعنی کہ اوورال پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے ہیں اچھا یہ تو ہو گئی کچھ امپورٹنٹ فوٹو سٹاک ویب سائٹ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں دوستو ایسا نہیں ہے کہ ان ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام کے تمام ایمجز آپ کو فری میں مل جائیں گے نہیں یہ تمام ایمجز روائلٹی فری نہیں ہوتے بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان ویب سائٹ کے اوپر کچھ ایمجز جو ہیں وہ آپ کو فری ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں گے جبکہ کچھ ایسے ایمجز ہوں گے جو کہ ایکسکلوزیو ہوں گے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو ان ویب سائٹ سے ان کے رائٹس پرچیس کرنے ہوں گے یعنی کہ ان ایمجز کو خریدنا ہوگا نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے گوگل کے اوپر اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ ایمجز کو اور ہائے کوالٹی اور اچھے ایمجز کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے موسیقی